بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹیک لگا کر کھانا مت کھاؤ اس سے سانس کی بیماری کا خدشہ ہوتا ہے چائے پینے کے بعد جو پتی بچ جاتی ہے اس کو ضائع مت کریں بلکہ گھر کے ہر کونے میں اس کی دھونی دیں اس سے مچھر اور مکھیوں سے نجات ملتی ہے زیادہ چائے پینے سے انسان کے پشاپ میں یورک ایسٹ کی مقدار بھڑ جاتی ہے جو زیادہ سفید چاول کھانے کے شوقین ہو ان کو جوڑوں کا درد زیادہ ہوتا ہے بھوک لگے تو دھنیاں کھا لیا کرو چربی نہیں بن پائے گی موٹاپے کا شکار عورتیں صرف نہار مو کلونجی کھائیں دبلی ہو جائیں گی اپنی عمر بڑھانا چاہتے ہو تو روزانہ صبح اٹھ کر ناشپتی ناریل اور کھجور کھا لیا کرو کیلے کا شیک خون کی کمی نہیں ہونے دیتا اور ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے صبح اٹھتے ہی گھر کی صفائی کر دیا کریں آپ کے رزق میں بے پناہ اضافہ ہوگا جس پانی میں سبزیاں ڈالیں اس پانی میں آٹا گوننے سے روٹیاں نرم بنتی ہیں سورج مکھی کا تیل تین کترے نیم گرم کان میں ڈالو کم سنائی دینے کا مسئلہ ختم ہوگا ہمیشہ جوان رہنا چاہتے ہو تو پودینے کا پانی روزانہ پی لیا کرو صبح نہار مو آدھا گھنٹہ پیدل چلنے سے انسان کی عمر بھڑ جاتی ہے ہمیشہ کھانے کے ساتھ ہری میٹھ کھائیں یہ جسم کی چربی کو کم کرنے میں مدد دیتی ہے گوشت کھانے کے بعد ایک عدد لونگ کھا لینے سے تضابیت کا مسئلہ نہیں ہوتا پیاس کے عرق کو شہد میں ملا کر کھائیں اس سے پرانی سے پرانی کھانسی ختم ہو جاتی ہے جو روزانہ روٹی کے ساتھ ایک ٹاماٹر کھا لے اس کے بال کبھی بھی سفید نہیں ہوں گے بیٹ کر لباس تبدیل کرنے سے گھر سے مصیبت اور تنگی دور ہوتی ہے سات دن میں جھوریاں ختم کرنی ہیں تو ایلوویرہ کاٹ کر جھوریوں والی جگہ پر لگاؤ کھانے کے بعد اگر آپ کو نید آ جاتی ہے تو یہ اچھی صحت کی علامت ہے فالیچ کی بیماری ہو تو خجور کا جوس پینے سے کافی حد تک آرام آ جاتا ہے تین گزائیں ایسی ہیں جو اوٹنوں کو خوبصورت بناتی ہیں لیمو کا رس پالک کا استعمال اور بندگوبی کا استعمال پشاپ میں جلن ہو تو پشاپ سے قبل پیاس کٹ کر تھوڑا سا کچھا کھا لیا کرو پشاپ ٹھیک آئے گا کھانے کے بعد ایک خجور مو میں ڈال لیا کرو کھانا حضم ہو جائے گا ناکھنوں پر تیل کی مالش کر لیا کرو جوڑ اور گھٹنے مضبوط ہوں گے اور بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا بدن کی سستی کو دور کرنا ہے تو کھانے کے بعد تھوڑا سا نمک چکھ لیا کرو مہترم ناظرین ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ